ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک کسان اپنے گھر کے سہن میں بیٹھ کر کلے کھا رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی آ گیا اور اونچا اونچا بولنے لگا کسان نے اس کو بھی کلے کھانے کو دیئے وہ ہاتھی ہمیشہ کسان کے پاس آتا تھا اور کسان اسے کلے کھلاتا تھا ایک دن جب ہاتھی آیا تو کسان نے شرارت کے طور پر ہاتھی کو کلوں کی بجائے پتھر مار دیا ہاتھی وہاں سے فوراں بھاگ گیا اگلے دن ہاتھی دوبارہ آ گیا اور ہاتھی کی سون میں اس بار پتھر تھا ہاتھی نے اپنی سون سے پتھر کسان کو مار دیا کسان کو وہ پتھر بہت زور سے لگا تو دیکھا بچوں آپ نے کسان نے جو کیا اس کی سزا اسے مل گئی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی سے پیار کریں گے تو ہمیں بدلے میں بھی پیار ملے گا اور اگر ہم کسی کو ماریں گے تو بدلے میں ہمیں بھی مار پڑے گی